حضرت سیہ شاہ خبول اللہ حسین خوجہ گنج بکش جانشین خوجہ بندنواز رحمت اللہ علیہ کے 594 ویسے شریف کے موقع پر پچھلے سال کے طرح اس سال بھی دیوڑی روزہ منورہ خورد میں 24 اکٹوبر جمعیرہ شام 8 بجے عظیم و شان پیمانے پر ناتیا و منخباتیا مشاعرہ پروگرام درگان شریف کی جانب سے مناخت کیا جا رہا ہے حضرت خوجہ گنج بکشی ہے خدیم روایت رہی ہے کہ یہاں ہمیشہ سے مشاعرے چلتے آئے ہیں اس درگان کے سجادہ نشین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے ذریعے اس خدیم روایت کو سیہ شاہ یداللہ حسین علماروخ نظام عباس صاحب کی جانب سے شروع کیا گیا ہے اس مشاعرے میں گلبرگا کے مخام شہرہ کے علاوہ حدراباد ممبئی اور گجرہ سے ریاستی شہرہ شرکت کریں گے آنے والی چوبیس اکٹوبر کو شام سارے آٹھ بجے ناتیا و منخباتیا مشاعرے شروع ہوں گے آپ صبح سے یہاں شرکت کرنے کی گزارش کی گئی ہیں بڑی مسئلت کے ساتھ میں آپ تمام کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ عرص شریف حضرت خواجہ گنج بکشن نبی رہو جانشین حضرت خواجہ بند نواز کے پانس سو چرین نوے عرص شریف کے موقع پر پچھلی سال کی طرح اس سال بھی ناتیا و منخبتی ترہی مشاعرہ اس بار انخواد عمل میں آ رہا ہے جس کی ہماری کور کمیٹی نے اجلاس مناخت کرتے ہوئے چوبیس اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو مشاعرہ مناخت کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کی نگرانی تقدس محب سجد نشین صاحب روزہ منور اخورت فرمائیں گے اور اس میں مقامی شورہ حضرات کے ساتھ ساتھ بین ریاستی شورہ حضرات جیسے کہ ہیدرباد سے اور بومبے سے اور گجرات سے بھی کچھ نعم آئے ہیں تو مشاعرے میں ترہی مشاعرے میں ناتیا اور منخبتیا کلام اپنا پیش کریں گے اس بار کی خصوصت مشاعرے کے لیے یہ ہے کہ یہ مشاعرہ کناٹکا سٹیٹ اردو اکیڈمی بینگلور کی کارڈینیشن میں آ ہو رہا ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ مشاعرے میں ہمیں کارڈینیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنا کارڈینیشن کرنے کا اعلان کیا ہے تو میں تمام حضرات کو گزارش کرتا ہوں کہ اس مشاعرے میں شرکت کر کر ایک اردو ادب کی چیز ہے جس کو ہم فوقیت دینا چاہتے ہیں ہمارا منشاہ اس ادب کو آگے بڑھانا ہے تو پہلے بھی یہ اس آستانے سے اس جوڑی میں مشاعرے بہت مشہور ہیں تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ کڑی کو پھر سے شروع کیا ہے اور الحمدللہ ہماری کور کمیٹی کے ممبرز نے بھی اسے اپروف کیا ہے اور میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مشاعرے میں شرکت فرمائے حضرت قاجہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 594 عرص شریف کے موقع پر دیوڑی روزہ منورہ خرد میں بتاریخ 24 اکٹوبر بروزی جمعیرات بعد نماز عشاء یا ساڑھے آٹھ بجے ٹھیک دیوڑی روزہ منورہ خرد میں ایک عظیم الشان پیمانے پر ترہی ناتیا و منقبتی مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے اس مشاعرے میں بومبے اور ہیدراباد کے علاوہ گلبرگا کے شورہ ترہی کلام ناتیا اور منقبتی سنائیں گے گلبرگا میں ایک تاریخ رہی ہے ناتیا اور ترہی منقبتی مشاعروں کی اور دیوڑی روزہ منورہ خرد میں ایک زمانے میں بہت عظیم الشان پیمانے پر ناتیا ترہی اور منقبتی مشاعرے ہوا کرتے تھے اس روایت کو فضیلت ماب حضرت سید شاہ یدلہ حسینی نظام بابا صاحب قبلہ نے اپنے والد بزرگوار کی رہنمائی سرپرستی میں اس کا آہیہ کیا ہے پچھلے دو سالوں سے عرصہ شریف کے موقع پر ناتیا مشاعروں کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے اس بار جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں ترہا دی گئی ہے نات کے لیے بھی اور منقبت کے لیے بھی تو میں گلبرگا کے تمام آشقان رسول سے آشقان اولیاء سے یہ پردور اپیل کرتا ہوں کہ آپ کثیر تعداد میں اس مشاعرے میں شرکت کرتے ہوئے اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں تاکہ اس روایت کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اس مرتبہ شورہ حضرات بمبئی، حیدرباد، بسوکلیان، یادگیر وغیرہ سے تشریف لانے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ مسرد کی بات ہے کہ اس مرتبہ اس سال جو یہ مشاعرہ کا انخواد کیا جا رہا ہے وہ کرناٹکا اردو اکیڈمی بینگلور کے اشتراک سے یہ منخط کیا جا رہا ہے میں آپ تمام حضرات سے سامین سے درخواست کرتا ہوں پر خلوط درخواست کرتا ہوں کہ وہ کثیر تعداد میں اس مشاعرے میں شرکت کریں اور اپنے خلوط کو منور کریں